دوستو ایسٹو منن میں آپ کا سواگت ہے میں اشوگ اگروال آج آپ کے ساتھ بہت بہت پوراں وشے لے کے آیا ہوں بلکہ آپ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کاغل اور پین لے کے بیٹھئے آج اتنا بڑیہ وشے آپ کے لیے لائے ہوں میں شنی شب ہے یا شب کنڈلی میں اسے آپ سوائم جان سکتے ہیں کہ شنی آپ کی کنڈلی میں شب ہے یا شب ہے کیسے پھل دے گا یا کیسے پھل دے رہا ہے اور ان کے کوئی خاص کوئی اپچار ہوا تو وہ بھی بتاؤں گا تو یہ جو ہم جب اپنے گروہ جی کے پاس بیٹھ کے سیکھتے تھے آج سے چالیس پنتالیس سال پہلے تو ان کے جو کچھ نورس بنائے ہوئے تھے جو جو ہم نورس نورس بلو تیار کرتے تھے وہ بھی میں ساتھ لے کے بیٹھا ہوں کیونکہ بشے ہو سکتا ہے کہ لمبا ہو جائے تو جس سے میں آپ کو آج اس کے بارے میں سمجھا سکوں کی شنی آپ کی کنڈلی میں اچھا ہے یا برا آپ سوائم جان سکتے ہو شنی جو اپنی کنڈلی میں بہت جارہ مہتر پورن ہے ہر ایک بیکتی کی کنڈلی میں ایک تو اس کے پاس کنڈلی کے سب سے بڑیا دو گھر دسمہ اور گیارمہ جن کا جو سوامی ہے دسمہ گھر کرم کر جو ہم ایکشن کرتے ہیں اور گیارمہ گھر ریزرز کا جو ہماری اچھائیں اچھائیں اس سے پوری کرتے ہیں یا جو انکم کا گھر ہے وہ گیارمہ ہے دسمہ گیارمہ یعنی کی آپ کے کرم اور ان کرموں کا پھل یہ دونوں شنی کے پاس ہیں اور گیارمہ گھر میں تو ویسے بھی شنی کارک اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ برسپتی کی سوگند لے کے اپنے گروہ کی سوگند لے کے اور ماتا کے دودھ کو چندر کے چندر کو یاد کرتا ہوا ماتا کے دودھ کو یاد کرتا ہوا گروہ کی سوگند کھا کر نیائے پوراں فیصلہ کرنے کی وہ سوگند کھاتا ہے اس لیے ہم شنی کو نیائے کا دیب تب ہی کہتے ہیں تو یہ جو دو بہت پوراں کنی کے گھروں کا مالک ہے اور یہ دونوں گھر برسپتی کے دونوں گھروں کے بیچ میں ہیں نومہ گھر بھی برسپتی کا ہے بارمہ گھر بھی برسپتی کا ہے تو یعنی دھرم کے انصار کرتا ہوا اگر کام کرم اپنے دھرم کے انصار ہوں تو بھاگے اس جکتی کا ساتھ دیتا ہے یعنی بھاگے سے اگلا بھاگ شنی کا ہے نومہ بھاگ بھاگے کا ہے برسپتی کا اس سے اگلا بھاگ شنی کا ہے یعنی جو بھاگے لے کے آیا اس کو اپنے کرموں سے وہ اس کا جو پھل ہے اسے بدل سکتا ہے تو یہ شنی کا کام ہے اور شنی کا ہمارے جیون میں اتنا محتب ہے کہ تیس سالوں میں سالے بارہ سال ہمیں پرباوت کرتا ہے شنی سالے ساتھ سال کی تو اس کی سالے ساتھی ہوتی ہے جب چندر ماں سے پہلے گھر پہ آتا ہے پھر چندر پہ آتا ہے پھر چندر سے اگلے گھر میں جاتا ہے تو یہ جو تین گھروں کی بومنٹ ہے یہ ڈھائی ڈھائی سال کی اسے سالے ساتھی کہتے ہیں اور جب شنی کنڑلی میں چاہ چندر سے چوتھے یا آٹھویں گھر میں آئے تو اسے شنی کا ڈھائیہ کہتے ہیں تو اس پرکار تیس سالوں کے ہمارے جیون میں ساڑھے بارہ سال شنی ہمیں پرباوت کرتا ہے اس لیے شنی کا محتبی ہے تو شنی کا ڈر بھی بہت ہے کیونکہ شنی کو جب برا کرنے پہ آئے یا جب برا کرے تو یہ اجار کے رکھ دیتا ہے اگر اچھا کرے تو یہ بندے کو راجہ بنا دیتا ہے شنی خود برائی نہیں کرتا بلکہ اس کے ایجنٹ راہو کےتو برائی والوں کے کام اس کے فیصلے کے لیے اس کے پاس لاتے ہیں یعنی کی شنی کسی کو بھی کسی پرکار کا جو دنڈ دیتا ہے وہ راہو کےتو کے کہنے پہ دیتا ہے راہو کےتو اس کے ایجنٹ ہے شنی اگر جج ہے تو راہو پبلک پروسیکیوٹر ہے سرکاری وکیل ہے اور کےتو جو ہے وہ ڈیفینس کانسل ہے یعنی کی وہ موقع کا وکیل ہے راہو اس کے پاپ گناتا ہے کےتو اس کے پرنگ گناتا ہے تو ان پاپ اور پرنگ کے رکھ کے انسان کے جو شنی ہے وہ دھرم سے فیصلہ کرتا ہے اور اسی کا نفسار دنڈ دیتا ہے اس کے فیصلے کا شنی کے فیصلے کا کوئی اتبار نہیں ہوتا کہ اسے سجا کیا دے گا مگر یہ کیا سجا دے گا اس کی پول راہو اور کےتو کھول دیتے ہیں شنی کا برا اثر دیرے کا ڈر جرور ہے بگر سنبھ بے کی وہ تار ہی تار ہی دے گے اس وقت اگر راہو گمدہ ہے تو نہ عمر گھٹے نہ دولت گھٹے یعنی کی راہو اچھا ہو سرکاری وکیل اچھا ہو کیونکہ کیتو تو آپ کی ڈیفینس کرتا ہی کرتا ہے اگر راہو بھی اچھا ہو اس وقت شنی کے ساتھ تو جی شنی ہے وہ بڑیہ ہو جاتا ہے میں آگے آپ کو بتاؤں گا کی راہو کیتو کی کن سٹھٹیوں سے کنڈلی میں آپ دیکھیں گے کہ شنی اور راہو اچھے ہوتے ہیں تو پرلے دی نے جو پہلے اپنے شنی کے شروعات میں شیر لکھے ہیں تھوڑے سے وہ کبتہ میں لکھے کبتہ میں سارا ہی انہوں نے شنی کا ورنن کر دیا ہے کہ شنی آپ صحیح جان سکتے ہو کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے تو اس ان کے جو کبتہ ہے ان کی میں کچھ لائنیں آپ کو آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں کہ وہ اس میں کیسے یہ ملومنوں نے شنی کا چلتر چلترن کر دیا ہے کہتے ہیں جمانے میں بدکار اکثر جو رہتے بھلے لوگوں کو بدھو احمق ہے کہتے ہیں کہتے ہیں جمانے میں کچھ ایسے برے لوگ رہتے ہیں جو بھلے لوگوں کو بدھو اور بورک کہتے ہیں پاپ نیا نہ ہر دم چلتی نہ ہی مالا گرے کلکی شنی ہوتا نہ منصب دنیا بیڑی گرکی سب کی تھی کہتے ہیں جو پاپ کی نیا ہے وہ ہمیشہ نہیں چلتی یا بھر کے ڈوب جاتی ہے نہ نو گرہوں کی جو مالا ہے جو نو گرہ چلتے رہتے ہیں یہ نہ یہ پوری طرح اپنا کام کرتے ہیں شنی ہوتا نہ منصب دنیا اگر شنی نیائے نیائے دھیش نہ ہوتا تو بیڑی گرکی سب کی تھی اگر شنی نیائے دھیش نہ ہوتا تو ساری دنیا کا ہی بیڑا گرک ہو جاتا سارے لوگ بدکار بن جاتے برے بن جاتے لکھت کہتو بدھ راہو جیسی فیصلہ دھرم سے کرتا یہاں کہتا ہے یہ لکھت کہتو بدھ راہو جیسی یعنی کی بکیل کہتو جو ڈیفینس کاؤنسل ہے بدھ اس کی کلم شنی کی جو کلم ہے اور راہو جیسی راہو جو سرکاری وکیل ہے راہو یعنی کی کلم اور دونوں وکیل آپ کا بھی اور وہ فیصلہ دھرم سے کرتا ان کے مطابق پہلے گھروں میں دم کےتو ہوتے اچھا دھاری شنی ہوتا ہے اگر شنی سے پہلے گھروں میں کیتو ہو تو شنی اچھا دھاری سام یعنی کی مدد کرنے والا ہوتا ہے الٹ اگر مگر جب بیٹھا ٹیوے اجدہ خونی بنتا ہو مگر اگر الٹ بیٹھ جائے یعنی کی راہو پہلے آجائے شنی بعد میں آجائے کیتو بعد میں ہو جائے تو یہ خونی اجگر کی طرح کام کرتا ہے سامپ شنی کےتو دم بنتے مکڑا راہو خود ہوتا ہے جو صاحب کی دم دم ہے وہ کیتو ہے اور جو اس کا مو ہے وہ راہو ہے جلم ربی گو خفیہ ہوتے قتل شنی دن کرتا ہو کہتے جو جلم شنی جو ربی جو خفیہ ہوتے دن کے سمیں جو برے کام کیے جاتے ہیں ان کا جو حساب ہے وہ دن میں ہی شنی کر دیتا ہے یعنی کی یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورے اگر گپت جلم کرتا ہے تو شنی سب کے سامنے گلو سجا دیتا ہے اس کی ربی درشتی شنی پہ کرتا برا شکر کا ہوتا ہے اگر تیوے میں ربی یعنی کی سورے شنی کو دیکھتا ہو تو شکر کا برا پھل ہوتا ہے شنی ربی سے پہلے بیٹھا نرگ سے گایا اس طرح اندہ ہو اگر شنی سورے سے پہلے گھروں میں ہو یعنی کی سورے شنی سورے کو دیکھتا ہو تو سارے جو نرگ رہے ہیں اور استری یعنی کی شکر اس کا پھل اچھا ہو جاتا ہے نظر شکر میں جب شنی آتا ہے مایات دیگر کھا جاتا ہو شکر اگر شنی کو کنڈلی میں دیکھتا ہو تو پیسے کی خرابی ہوتی ہے آپ اپنی کنڈلیوں میں چیک کر سکتے ہیں اگر شکر شنی کو دیکھتا ہو تو وہاں پیسے کی خرابی ہو درشتی شکر پر جب کبھی کرتا ہے شنی جب کبھی شنی شکر کو دیکھتا ہو تو مدد گرہ سب کرتا ہو تو سارے ہی گرہ مدد کرنے والے ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے بارہ گھروں کا برننبی کفتہ میں کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ نوٹ کر سکتے ہو تین گناہ گھر پہلے مندہ دو گناہ صدا تیسرے ہے یہ پہلے گھر میں اگر ہو تو تین گناہ مندہ اور تیسرے گھر میں دو گناہ مندہ ہوتا ہے ایک گناہ گھر چھٹے میں مندہ پر مندہ نہیں صدا ہے مگر یہ بھی چھٹے گھر میں ہو تو ایک گناہ مندہ ہوتا ہے مگر یہ جروری نہیں کہ ان تینوں گھروں میں ہمیشہ مندہ ہی ہو جیسے میں نے ابھی کہایا کہ راہو کے تو کی جو ستی ایکنڈلی میں اس کے حساب سے مندہ اور اچھے پھل دیتا ہے اس میں کچھ ادھالنے بھی بتاؤں گا آپ کو بھی کیسے اپنے جی نوٹ کرتے ہیں ان چیزوں گا گھر چوتھے میں سامپ شنی کا پانچ میں بچے کھاتا ہے چوتھے گھر میں دھرمی ہو جاتا ہے جیسے پانی کا سامپ ہے نقصان نہیں دیتا پانچ میں بچے کھاتا ہے پانچ میں یہ بچوں کو نقصان دینے والے ہو جاتا ہے مگر اس میں بھی ایک شرط ہے وہ میں آگے آپ سے کروں گا کہ پانچ میں گھر میں شنی نقصان کیسے دیتا ہے بچوں کو دوسرے گھر میں گروہ شرم تو آٹھ میں ہیلکوارٹر ہے دوسرے گھر میں جو اگر گروہ شنی بیٹھ جائے تو وہ گروہ کی شرن میں ہوتا ہے اور آٹھ میں گھر اس کا اپنا ہیلکوارٹر ہے آٹھ میں گھر میں اپنے ہیلکوارٹر میں بیٹھ کے یہ لمبی عمر دیتا ہے نو ست گھر بارہ بیٹھا کلم بھی داتا ہوتا ہے کنلی میں اگر نو میں سات میں اور بارہ میں گھر میں شنی بیٹھا ہو تو جو بھی داتا کی کلم جانے کی جہاں پہ نو سات بارہ میں شنی گستیتی کو بہت ہی بڑیا بتایا گیا کھالی کاغذ ہو گر دسمیں کھال چھٹے سیاہی ہوتا ہے چھٹے سیاہی ہوتا ہے دسمہ گھر ہو کھالی اگر دسمہ گھر میں کھالی کاغذ دسمہ گھر میں شنی ہو تو بیٹھ کی جو قسموت ہوتی ہے وہ چھٹے گھر سے چلتی چھٹے گھر میں کلم ہوتی ہے اور دسمہ گھر کاغذ ہوتا ہے یعنی کی چھٹا گھر ہوتا ہے سنگھرش کا اگر آدمی سگھرش کرتا ہے یا محنت کرتا ہے تو وہ اپنی قسمت خود لکھ سکتا ہے گھر گیارہ میں لکھے بیدھاتا جنم بچے کا ہوتا ہے قسمت کہو ہر دم رکشک پاپ سیاہی دھوتا ہے گیارہ میں گھر میں اگر شنی ہو تو یعنی کہ یہ بیدھاتا دوبارہ دیا گیا بچہ ہے قسمت کہو ہر دم رکشک پاپ سیاہی دھوتا ہے ایسا بیکتی گیار میں شنی والا بلو پاپوں سے بچ کے چلتا ہے اور کہ قسمت والا ہوتا ہے اب شنی کے یہاں پہ ابھی آپ میں نے کہا تھا کہ پانچ میں گھر میں بچے کھاتا مگر وہ وہاں نہیں ہیں لوگ بیسے ہی پانچ میں گھر میں کوئی شنی کو دیکھ کر رہ دیتے ہیں کہ بچوں کے لیے ہانی کا کارک ہے دال کتاب میں ایک چپٹر ہے اس میں پڑھنے جی نے آرٹیفیشل پلینٹ کا ذکر کیا ہوا ہے کہ دو گرہ دو پاورز مل کے کیسے وہ آرٹیفیشل پلینٹ بنتے ہیں منگل اور بدھ کنلی میں کٹھے ہوں تو ایک شنی من جاتا ہے مگر وہ راہو سواب کا ہوتا ہے اور منگل اور برسپت اور شکر اگر کٹھے ہوں کنلی میں تو وہ شنی وہ بھی شنی منتا ہے مگر وہ کیتو سواب کا بنتا ہے یعنی برسپت شنی شنی کٹھے تو شنی نیک سواب منگل بدھ اکٹھے تو شنی تو شنی راہو کا سواب یعنی کی شرارتی سواب کا ہوتا ہے جب کنلی میں منگل اور بدھ بھی اکٹھے ہوں اور برسپت اور راہو یعنی کی دو ساپ ایک تو شنی اور ایک منگل بدھ کے پلس یعنی کی پانچ میں گھر میں شنی اور منگل بدھ بھی اس وقت اکٹھے ہوں یا برسپت شکر اکٹھے ہوں یعنی کی دو ساپ ہوں کنلی میں تو جا کے وہ بچوں کو نقصان دے سکتا ہے نہیں تو جیسے پانچ میں شنی میں جو سی بیسے برشوانی کر دیتے ہیں کہ یہ تو بچے کھانے والا ایسا بالکل کچھ نہیں ہے تو یہ اس وقت منگل بند کی یا برسپت اور شکر کی یوتی کا بھی دھیان دکھنا چاہیے اس پرکار یہ جو اب ہمیں جو پڑھاتے تھے پندی وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ آپ آدمی کو دیکھ کے یا کسی بیقتی کا جو سواب ہے اس کو دیکھ کے بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ شنی سے کیسے سنچالی تھے شنی کے پروہاب والا آدمی جو ہوتا ہے وہ ساپ صبح اس کا صبح صبح جیسا ہوتا ہے آنکھیں بھی صبح کی طرح گول اور گہری ہوتی ہیں اور آنکھوں میں سفیدی ہوتی لالی نہیں ہوتی بھویں سیدھی لکیر جیسی ہوں گی یہ جو بھویں اپنی ایسی گولی ہوتی ہیں اس کی بالکل سیدھی ہوتی یا لکیر جیسی ہوتی ہیں یا بھو میں یا بال جہاں پہ کم ہوتے بھووں کے بال کم ہوتے ہیں آواز میں سامپ کی طرح ٹک ٹک کرنے والا یعنی کہ سامپ کی طرح ٹک ٹک کر کے بولنے والا ہوتا ہے آنکھیں بہت دیر بعد جھپکنے والا یعنی کہ آنکھیں ہم جب اپنے نیمت روپ سے جیسے جھپکتے ہیں سارے وہ آدمی دیر سے آنکھیں جھپکتا ہوگا اور اس کی باتوں میں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا اصلی مطلب کیا ہے وہ اپنی مطلب کی جو بات ہے اس کی آپ بات سے نہیں بھانپ سکتے وہ دونوں طرف گھوم جانے والا ہوگا اگر تو ساہتہ کرنے پہ آیا تو اپنا سب کچھ قربان کر دے گا اگر برباد کرنے پہ آیا تو چاہے اس کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے وہ دوسرے والے کو برباد کر کی چھوڑے گا اس کے بعد پھر بھون سے آپ شنی کی اچھائی برائی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہماری بھویں ہوتی ہیں اگر تو یہ بالکل سیدھی ہیں اور یہ جو آنکھوں سے اس کی دوری جا رہا ہے یعنی سیدھی ہے یہ آنکھوں سے دوری جا رہا ہے یا یہ یہاں سے دوری جا رہا ہے تو ایسا بیقتی ایسا بیقتی بلکل ٹھیک نہیں ہوتا آنکھوں کی جو بھویں ہیں ان کی گلائی یا کمان کی طرح جو گلائی ہوتی ہے اس سے آدمی رحم دل اور پاپ سے ڈرنے والا ہوتا ہے سیدھی بھووں والا یا بھووں پہ بال کم ہو تو ایسے آدمی وہ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے رحم دل بھی نہیں ہوں گے اور برے کام کی اور جلدی اگل اصل ہو جاتے ہیں چھینک کا بیچار اگر راہو کو ساتھ ملائیں تو چھینک کا بیچار ہے سامنے سے ایک یا تین چھینکیں آپ کہیں جا رہے ہیں سامنے سے کوئی ایک یا تین چھینکیں مارے تو یہ برا ہوتا ہے اور پیچھے سے جب بائیں طرف سے دو چھینک دو چھینکوں کو دو ور چھینک دے تو یہ اچھا شغل مانا جاتا ہے یعنی کی شنی کو دیکھنے کا جن کے پاس کرلی نہ ہو یا جیسے پہلے جو لوگ دیکھتے تھے وہ شنی کا سباب وہ ایسے بھی دیکھ لیتے تھے اس کے بعد آتا ہے جسم پہ بال جو بال ہے مجھے بھی شنی کی آئٹم ہے اگر سر پہ ٹٹری ہو جہاں پہ اگر گنجا ہونا ہو شروع ہو جائے تو شنی کا جو پرباب ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے سر کے پچھلے بھاگ سے بال اڑ جائیں تو شنی کا پرباب پیسے کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے ایک روم سے جو ہمارے روم ہیں ایک روم سے ایک ہی بال نکلے تو بیقتی کا جیمن راجہ کے اسمان ہوتا ہے دو بال نکلے روم سے تو ایسا آدمی ہنر بند ہوتا ہے مکینک ہوتا ہے اور اکل بند آدمی ہوتا ہے اگر ایک روم سے تین بال نکلیں تو ایسے آدمی سادھو سنیاسی یا خدا پرست ہوتے ہیں بہوان کی سیوہ میں لگتے ہیں چار بال نکلے ایک روم سے تو گریب ہوتا ہے داڑی موچ کے بال جو ہیں داڑی اور موچ کے بال بہت کم ہوں یا نہ ہوں تو ایسا آدمی بزدل ہوتا ہے اور محنت سے جی چُراتا ہے اور اگر چھاتی پہ زیادہ بال ہوں چھاتی پہ بہت زیادہ گھنے بال ہوں یا جسم پہ بال ہوں تو آدمی گلامی یا گریبی کا گریبی کا قارن ہوتا ہے اگر چھاتی پہ بالکل بال نہ ہو تو ایسا آدمی کا اعتبار کرنا نہیں چاہیے یہ پرلے جی نے یہ شنی کی کچھ علامتیں بتائی ہیں جو آپ دیکھ کے بیسے بتاتے ہیں اب پہلے میں نے جب شروعات کی تھی کہ جو شنی ہے راہو کے تو کی طرف سے وہ جیسے وہ اس کا پیر بھی کرتے ہیں بیتی کی بیسا ہی شنی اس کو پھل دیتا ہے اب راہو کے تو کی ستھی بتاتا ہوں کی پہلے گھروں میں راہو ہو کنلی کا ایک ایک سے لے کے بارہ تک اگر پہلے گھروں میں راہو بیچ میں شنی اور بعد میں کے تو ہو تو سمجھو شنی خراب ہے کے تو پہلے گھروں میں ہو پھر شنیچر ہو یعنی کی پہلے شنی ہو پہلے کے تو ہو مدھ کے گھروں میں شنی ہو اور بعد کے گھروں میں راہو ہو تو شنی نیک سباب ہوتا ہے پہلے گھروں میں راہو ہو دوسرے گھروں میں کیتو جانے کی پہلے گھر میں راہو ہو ساتھویں گھر میں کیتو ہو اس کے بعد شنی ہو تو شنی کا قراب اثر ملے گا پہلے گھروں میں کیتو ہو بعد کے گھر میں راہو ہو پھر شنی ہو تو اس کا پھل نیک ملے گا یعنی کی جیسے پہلے گھر میں کیتو ہے ساتھویں گھر میں راہو ہے اس کے بعد شنی ہے تو وہ نیک پھل دے گا پہلے گھروں میں شنی ہو اور پھر اس کے بعد راہو آجائے جیسے ایک پہلے گھر میں شنی ہو چوتھے میں راہو آجائے دس میں میں کیتو آجائے تو یہاں پہ شنی خراب ہو جائے گا شنی پہلے گھروں میں ہو کیتو بعد کے گھروں میں ہو اس کے بعد راہو ہو یعنی کہ شنی مان لو تین میں ہے اور کیتو پانچ میں ہے راہو گیارہ میں ہے تو شنی یہاں دیکھ پھل دے گا میں نے جو نمبر بتائی ہے ایک ساتھ تین گیارہ ایسا نہیں ہے یعنی کہ پہلے جیسے راہو ہو پھر شنی ہو پھر کے تو ہو تو شنی اکثر خراب دیکھا گیا ہے تو جو میں نے واقعی ستھیاں ہے آپ نوٹ کر لو یعنی یا دوبارہ دیکھ کے نوٹ کر لینا تو شنی کو آپ گھر بیٹھے جانت سکتے ہو کہ آپ کا شنی کیسا ہے برسپتی کے گھروں میں بیٹھا شنی کبھی برا پھل نہیں دیتا یعنی کی دو پانچ نو بارہ میں شنی بیٹھا ہوا کبھی برا پھل نہیں دیتا وگر شنی کے گھر میں برسپتی جب بیٹھ جائے یعنی جانے کی دس میں گھر میں شنی کی بیٹھ جائے تو یہاں نیچ پھل دینے لگ جاتا ہے یہاں پہ شنی کی سپتیں بتائی گئیں ہیں گن بتائی گئیں ہیں کہ جو برسپت اس کے گھر میں نیچ پھل دیتا ہے یہ برسپت کے گلوں میں بڑی اپھل دیتا ہے منگل اکیلہ شنی کے کھانہ نوبر دس میں بیٹھا ہوا راجہ کے سمان ہو جاتا ہے دسمان منگل کو کل دیپک بھی کہتے ہیں کہ یعنی کی راجہ کے اس معنی ہوتا ہے مگر منگل کے گھر نم کھانا نمبر تین منگل تیسرے گھر کا کارک ہے تو اگر وہاں پہ شنی آ جائے تجھے نگد نگد مایہ سے آدمی کو دور رکھتا ہے سوری کے گھر میں سوری کے گھر میں بیٹھا ہوا پانچ نمبر میں اگر شنی بچہ کھانے والا ساپ کہا گیا ہے تو سوری تو شنی کے گھر نمبر گیارہ میں بیٹھا ہوا سوری سب سے زیادہ اتم اور دھرمی آدمی ہوتا ہے سوری گیارہ میں ہو تو آدمی بے حد دھرمی ہوتا ہے اس کا شنی تب ہی خراب ہوتا ہے جب وہ سوری کو خراب کرتا ہے یعنی کی وہ شنی کی آئٹم میٹ شراب وہ کھانا شروع کرتا ہے تو سوری گیارہ میں بیٹھا ہوا بھی جو شنی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے نہیں تو سوری شنی کے گھر میں سوری ہو تو شنی اتم پھل دیتا ہے چندر کے گھر کھانے نمبر چار میں شنی دھرمی ہوتا ہے تو یہ پانی کے سام کی طرح ہوتا ہے جو نقصان نہیں دیتا مگر اس کا جو ہیڈ کھوارٹر ہے شنی کا آشما گھر جو موتوں کا گھر ہے اس کا ہیڈ کھوارٹر ہے وہاں پہ چندر نیچ ہو جاتا ہے تو شکر نے شنی سے آنکھ ادھار لی ہوئی ہے میں نے اپنے پہلے اسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شکر شنی کی جو دوستی ہے جو شکر اس میں دو کتھائیں ہیں کہ بامن افتار کے وقت جب بہوان نے بلی سے راجہ بالی سے مانگی تھی جمین تین پک دھرتی مانگی تھی تو شکرہ چارے جو اس کے شکرہ چارے تھے وہ بلی کی سراہی میں جب وہ سنکلپ لینے لگا تو اس میں گھس گئے تھے تاکہ یہ سنکلپ نہ لے سکے پانی نہ آئے اس میں تو بہوان نے بامن بہوان نے تو اس میں ایک تنکہ مارا تھا اس سے شکر کی آنکھ پھول گئی تھی تو شکر سندر بہت سب سے سندر گرہ شکر ہے اور شکر کو اس طرح کی سنگیہ بھی دی گئی ہے تو شنی نے اس سے اس کی ایک بدصورتی کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک آنکھ دھار دے دی تھی جس سے شکر نے پرسند ہو کے اپنے ساتھویں گھر میں شنی کو اچھ کر دیا اس لیے شکر شنی کی دوستی بھی مشہور ہے کہ یہ سب سے زیادہ بھی متر ہیں تو اس لیے شنی کے کھانہ نمبر ساتھ میں جو شنی ہے یہ اچھ ہو جاتا ہے اور راہو بڑی کا ایجنٹ ہے راہو سرکاری وکیلہ اور بڑی کا ایجنٹ کہتے ہیں یعنی کی یہ برائیوں کا کام کرتا ہے مگر راہو راہو کو کھانہ نمبر بارہ ملا ہوا ہے وہاں پر اگر شنی ہو تو وہاں پر شنی ہر ایک کا بھلا کرنے والا ہو جاتا ہے کہتو کو چھٹا گھر الاؤٹ ہوا ہوا ہے کہتو کو چھٹا گھر کہتے ہیں کہتو کو نیکی کا فرشتہ بھی کہتے ہیں وہاں اگر شنی چھٹے گھر میں آ جائے تو وہاں ایک گناہ برا ہوتا ہوا بھی کھوٹے پیسے کی طرح یا کھوٹے بیٹے کی طرح جو جیسے بندہ لڑکا یا بندہ پیسہ کھوٹا پیسہ بھی کبھی 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 کام آ جاتا ہے ویسے یہ کام کام آ جاتا ہے شنی یعنی کہ ان گھروں میں بیٹھے پہلے ایک تین چھے گھروں میں بیٹھا ہوا شنی بندہ لکھا گیا ہے مگر وہ جیسے میں نے کیتو کی ستی بتائی ہے راہو کیتو اگر ان ستی سے وہ ٹھیک ہوئے رہے تو یہ اتنا مندہ پھل نہیں دیتا شنی بہت کا یم ہے شنی کو بہت کا یم کہا گیا ہے اندھیری رات اندھیری رات کو بھی شنی کہا گیا ہے سورے کا پتر ہوتے ہوئے بھی سورے کے خلاف چلنے ملا ہوگا یعنی کہ یہ اپنے باپ کے خلاف چلتا ہے سورے روشنی ہے تو شنی اندھیرہ ہے اور شنی اتنا پربل ہے کہ سفید سنگ منور کو کالا سرما بنا دے اور کالے پتھر کو کوہے نور میں بدل دے یعنی کہ دو طرح سے چلنے ملا ہے یہ اگر اچھا ہوا تو یہ پتھر کو بھی کوہے نور بنانے والا ہوتا ہے کچھ اور لکشن ہیں جن سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر کنڈلی نہ ہو جن کے پاس کنڈلی نہیں ہوتی جب ان کے کیا لکشن ہوتے ہیں کی وہ کیسے جانچے کی ہمارا شنی خراب ہے یا اشب ہے تو اس کے لیے اگر مکان کا کوئی حصہ گر جائے یا مکان گر جائے تو یہ شنی کے اشب ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے گھر میں جو دھارو پشو رکھتے ہیں اگر بھینسے بغیرے رکھتے ہیں اگر بھینس مر جائے تو یہ شنی کو خراب ہونے کی دوسری نشانی ہے گھر میں اچانک گھر یا دکان یا فیکٹری میں اچانک آگ لگ جائے جیسے شارٹ سرکل سے یا کسی چیز سے تو یہ شنی کو خراب ہونے کی چوتھی نشانی ہے پرستری یا پرپورش سے سنبند بن جائیں تو یہ شنی خراب ہونے کی چوتھی نشانی ہے اور پرستری یا پرپورش سے سنبند ہونے پہ جانے کی یہ شکر جب ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کا جو پھال ہے وہ کیتو کو بھگتنا پڑتا ہے تو جو لوگ آیاشی کرتے ہیں اس کا جو پھل ہے اس کی سنطان کو بھگتنا پڑتا ہے یا تو بنش بردی رک جاتی ہے یا سنطان کا آگے شادی بغیرہ میں یا ان کی کمائی بغیرہ میں یا روزگار میں بڑی دکت آتی ہے تو شنی اس پرکار کئی بار آپ کو دند نہ دے کے آپ کے بچوں کو بھی دند دے دیتا ہے تو اس پرکار شراب کے اتیاد ہکسیبن سے جگر شراب آدمی زیادہ شراب میٹ کھانے والا ہے اس کا بھی شنی خراب ہو جاتا ہے قانونی پچڑے میں اچانک فرس جانا پولس کا در اچانک ہو جانا یعنی کی کسی مقدمے کا در یا کوئی جالی مقدمہ ہو جانا یا کسی ایسے مقدمے فرس جانا جس میں پیسے خراب کافی ہو جائیں تو یہ بھی شنی کا کام ہے کسی حادثے میں بیقتی اگر اپنگ ہو جائے یعنی کی کوئی جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو یہ سب شنی خراب کی نشانی ہے یہ آپ بینہ کنڈلی دیکھے بھی آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اب شنی کو شنی گیار میں گھر کا مالک ہے گیار میں گھر انکم کا ہوتا ہے اگر دیکھو کنڈلی میں برسپتی پہلے گھروں میں ہے اور شنی بعد کے گھروں میں ہے تو شنی اچھا ہوتا ہے تو یہ انکم اچھی ہوتی ہے آپ کبھی بھی دیکھئے گا کہ جو برسپت اگر کنڈلی کے پہلے گھروں میں ہے برسپتی اور بعد کے گھروں میں شنی ہے تو پیسہ ایسے بیقتیوں کے پاس بہت رہتا ہے اگر شنی پہلے گھروں میں ہو برسپت بعد کے گھروں میں ہو تو پیسے کی تنگی رہتی ہے اس کے پیچھے پرلی نے لوجک دیا ہے کہ جو برسپتی کو ہم ہوا کہتے ہیں چھنڈی ہوا مانسونی ہوا اور جو شنی ہوتا ہے وہ پہاڑ ہوتا ہے اگر برسپت پہلے جانے کی ہوا پہلے بعد میں پہاڑ ہے تو وہ وہاں پہ ٹکرا کے بارش کرے گی یہ ویسے بھی بگیان بگیان کا نیم ہے کہ جب بھی مانسون اٹھتی ہے پہاڑ سے ٹکراتی ہے تو بارش ہوتی ہے پہلے مانسون اٹھے جانے کی پہلے برسپتی ہونا چاہیے ٹیوے میں اس کے بعد شنی ہونا چاہیے اگر شنی پہلے پہاڑ پہلے بعد میں جو مانسون اٹھتی ہے وہ اٹھتی چلی جاتی ہے پہاڑ کا وہاں پہ وہ بارش نہیں ہوتی تو اس پرکار شنی کو دیکھنے کے لیے راہو کے تو گستی تھی کہ آپ کی گرنی میں کیسا ہے اور اس میں برسپتی گستی تھی یہ دیکھنے کے لیے ملوک دیکھنا چاہیے اس سے آپ گھر بیٹھے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا شنی شب ہے یا شب ہے اور شنی کو شب کرنے کے لیے انشاثن میں رہنا اپنے کو ڈسپلنٹ کرنا محنت کرنا سورہ ادھے سے پہلے اٹھنا یہ شنی کو ٹھیک کرنے کا سب سے بڑا اپائے ہے اور سورہ ادھے سے پہلے اٹھنا اور اپنا نیمت خان پان یعنی کہ جتنا آپ ڈسپلنٹ رہیں گے شنی اتنا بڑیا رہے گا چلتر کی سنبھال شنی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جو چلتر ہی انبیقتی ہیں یہ شنی کو بالکل پسند نہیں ہے تو اپنے چلتر کا پہ دھیان دیجئے اپنے جو ڈیوٹیز ہیں جو آپ کے کرتب بھی ہیں ان کو پورا کے لیے اور اگر شنی اگر خراب ہو کچھ بھی ہو تو شنی کو ایکشن کے دوارہ یعنی کہ اپنے جو کرم کرتے ہیں ورطمان کے کرم ہیں بیسے تو پرارب سے جو کرم آئے ہیں وہی کرتا آدمیل ان کے انصار مگر جو پریزنٹ ورطمان کے کرم ہیں ان سے بھی آپ کو آپ شنی کو ٹھیک کر سکتے ہیں ماں باپ کو برد آشنم میں بھیجنے والوں کا جو شنی ہے وہ تین پیڈیوں تک خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے ماں باپ کی سیوہ نہ کرنا یا ان کو جو برد آشنم بھیجتے ہیں ان کے لیے شنی سب سے خطرناک ثابت ہوتا ہے تو شنی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جو ہاسپٹلز میں جو پنگ یا دبیانگ کہتے ہیں آج کل جن کے کوئی ان کی خرابی ہوتی ہے ان کی سیوہ کر کے کوڑھیوں کی سیوہ کر کے یا کسی لنگر وغیرہ میں لگا کے یعنی کہ کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو شنی یہاں پہ اچھے پھل دیتا ہے باقی جو شنی کے اپائے ہیں ہاں اس میں میں ایک بات بتاؤں گا مجھے ایک بات زیادہ آگی شنی اگر پہلے گھر میں بیٹھا ہو تو کئی آدمی وہ میں نے میگزین میں بھی پڑھایا کہ شنی پہلے گھر میں ہو وہ سب کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر شنی پہلے گھر میں آپ کے آگیا ہے برشفل میں جا وہ تو بیدک سے بھی جو کرتے ہیں نا جو روج کی نیمت راشی لکھتے ہیں شنی پہلے گھر میں آیا ہوا جی آپ کے آپ سرما دوبالو سرمے کا اپائے بلکل نہیں کرنا چاہیے اگر شنی کنڈلی میں پہلے گھر میں ہے ساتمہ اور دسمہ گھر کھالی ہو تو شنی کبھی برا ریزلٹ نہیں دیتا اس کا کوئی اپائے نہیں کرنا چاہیے برشفل میں بھی اگر شنی پہلے گھر میں آیا ہے ساتمہ اور دسمہ گھر کھالی ہے وہاں پہ کوئی اپائے نہیں کرنا چاہیے اپائے تب ہی کرنا چاہیے جب ساتمہ یا دسمہ گھر میں کوئی گرے ہو اس وقت بھی اگر سرما دوبانا ہو تو آٹھویں گھر میں سورے نہیں ہونا چاہیے اگر سورے آٹھوے گھر میں ہے تو سرما دبایا ہو ہمارے گروہ جی کے پاس ایک انسان آیا تھا اپنے بھائی کو لے کے وہ کسی نے سرما دبا دیا اس کے آٹھوے گھر میں سورے تھا تو وہاں پہ سرما دباتے ہی اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو اس پر جو بھی اپائے دبانے کا بلکہ بشیش میں اپنے ہر ایک ویڈیو میں کہتا ہوں کسی سے سن کے پڑھ کے یا کوئی ویڈیو دیکھ کے دبانے والا اپائے مت کریں وہ اگر نقصان کر گیا کافی لمبے سمیں تک نہیں تو ایک سال تک تو وہ نقصان دے گئی دے گا باقی جو جل پروہ کے اپائے ہوتے ہیں یا دان کے اپائے آپ کریے دبانے والا اپائے ہمیشہ کسی بشیشنگی کی لائے لے کے ہی کریں اس پرکارشنی پہ جو میرے نوٹس لکھے ہوئے تھے جو ہم پڑھتے تھے میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا آشاء ہے آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے گا نمشکار